بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سجاد آئی ٹی کی دنیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں ہم سیکھیں گے کراپ ٹول کے بارے میں تو چلیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جی تو ہم آگئے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کراپ ٹول کے بارے میں ہم نے آج سیکھنا ہے کراپ ٹول ہم کسی بھی ایمیجز کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کسی ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو میں ایمیج لے کر آتا ہوں تو میں آپ کو اپلائی کر کر آتا ہوں میں ایک ایمیج آگئی ہے اور میں یہاں پہ کوئی ریکٹینگل بھی لے لیتا ہوں سار تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کراپ ٹول کا یوزج کیسے ہوتا ہے اور یہاں پر کوئی بھی ٹیکس لکھ لیتے ہیں فاری نام پر میں پاکستان لکھ لیتا ہوں اس کا سائد ہم بڑا کر سکتے ہیں سکون سے ڈریک بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے اب میں نے یوز کرنا ہے کروپ ٹول اچھا میں نے کروپ ٹول یہاں پر میں کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں جتنا اوبجیکٹ اس کے اندر آرہا ہے ٹھیک ہے جتنا جے پی جی اس کے اندر آرہا ہے وہ تو مطلب ہم نے سیلیکٹ کر لیا اچھا اس کو ہم اینٹر کر کے بھی کر سکتے ہیں اور کروپ کے اوپر کلک کر کے اس ٹرم کے اوپر کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ جو بنا ہوں گا ہے بٹن سا یہ دیکھیں یہاں پر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جب میں سیلیکٹ کرتا ہوں اگر اتنا ایلیا سیلیکٹ کرتا ہوں تو اینٹر کرتے ہیں تب بھی یہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اچھا آپ نے یہاں پر ایک اور کیا ہوگا کہ اگر میں نے امیج کے اوپر یہ سیلیکشن کی ہے پھر ٹیکس بھی غائب ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں نےیک ریکٹینگل بنائی تھی وہ بھی غائب ہو گئی ہے یہ غائب کیوں ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو كنترل زی کر کے دکھاتا ہوں اچھ وہ اس لئے غائب ہوئی ہے کیونکہ یہ اوبجیکٹ ہم نے سیلیٹرت نہیں کیا تھا تو یہ غائب ہو گئی ابھی میں اوبجیکٹ سیلیٹ کرتا ہوں تو میں دوبارہ کرتا ہوں کروپ ٹور کیونکہ اب بھی یہ ایسے کرتا ہے آپ دیکھیں کہ میں نے اوبجیکٹس سلیٹ کیا تھا تو باقی بھی چیزیں اس کے اندر ہی ہیں جیتے ہی ایریا ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کیا ہے اب دیکھیں پاکستان ہم نے ٹیفز کے اوپر اگر اپلائی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے اینٹر کیا اچھا اگر ہم نے اینٹر کیا ہے تو وہ دیکھیں اوپر والا حصہ غیب ہو گیا ہے نیچے والا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ والا ایریا سیلیکٹ ہو رہا تھا اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو تب کرتا ہوں اب دیکھیں اتنے ایریا میں چاہتا ہوں سیلیکٹ کروں آپ یہ دیکھیں کہ ٹیفز کے اوپر ہم نے کروپ ٹول کو اپلائی کیا ہے اگر ہم اس طرح سیلیکٹ نہیں کرتے تو کروپ ٹول کو یوز کر لیتے ہیں جتنا ایریا آپ دیکھیں اس کے اندر آئے گا اس کو تو یہ کر لے گا ٹھیک ہے باقی چیزوں کو نہیں کرے گا یہ اب میں کنٹرول زی کرتا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے اب اس کی کوئی اتنی زیادہ پروپٹیز نہیں ہیں یہ دیکھیں اوپر یہی مطلب ان کی سائزز بغیرہ دیئے ہیں ہاں ایک چیز ہے اس کا مطلب ایک اینگل دیا ہوا ہے روٹیشن اینگل میں کتنے کے آپ کر سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ 30 ڈگری پر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ 30 بے مطلب روٹیٹ کرے گا اور اس کو کروپ کر دے گا سن پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو آج ہم نے کروپ ٹول کے بارے میں سیکھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں